اسلام علیکم می بیوٹیفل اینڈ لولی پیپل کیا حال ہے آپ سب کا آج میں آپ کے لئے لائی ہوں فور بیسٹ سمر پیک فور آئیلی سکن آج میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں آپ سے اتنے وانڈرفل فیس پیک شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میں نے خود یوز کیا ہے اور مجھے ان کا ہنڈرڈ پرسنٹ زلٹ ملا ہے جن کے یوز کرنے سے میری سکن بہت زیادہ گلوئنگ اور شائنی ہو گئی ہے تو میں نے سوچا آپ سے بھی ان کو شیئر کر دوں اس موسم گرمہ میں ہماری سکن بہت زیادہ ڈل ہو رہی ہے تو اس موسم گرمہ میں ہمارے فور سنسنی خیز فیس پیک کے ساتھ اپنی سکن کو چمکدار اور شائنی بنانے کے لئے تیار ہو جائیے اس گرمی کے سیزن میں ہمارے ساتھ مل کر ہماری لیٹسٹ ویڈیو سے اپنے کمپلیکشن کو ہیلڈی اور گلوئنگ بنائیں اور اپنی خوبصورتی کو باہر لائیں جو گرمی کی وجہ سے دب چکی ہے ختم ہو چکی ہے تو اس گرمی کے موسم میں ان فور فیس پیک سے اپنی سکن کو ری وائٹلائز کریں اور ہائیڈریٹ رکھیں تو اس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کے فرینڈز بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں فرسٹ میں ہم بنائیں گے اپنا وائٹننگ فیس پیک اس وائٹننگ سمر فیس پیک کو بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے ایک نیٹ اینڈ کلین باول لے لیں گے اس میں ہم ایک کھانے کا چمچ مسور کی دال کا پاودر ایڈ کریں گے مسور کی دال کا پاودر بنانے کے لئے مسور کی دال کو دھو کر دھوپ میں اچھے سے سکا لیں اور پھر اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاودر تیار کر لیں اور اس میں ایک کھانے کا چمچ چاولوں کا فائن پاودر ایڈ کر لیں گے اس کے لیے آپ کوئی سے چاول بھی لے سکتے ہیں اور ان کو دھو کر اچھے سے ڈرائے کر لیں اور اس کا پاودر پیس کر تیار کر لیں ایک کھانے کا چمچ اس میں میں نے چاولوں کا پاودر ایڈ کر لیا ہے اور دو سے تین کھانے کے چمچ اس میں میں روہ ملک ایڈ کروں گی یا پھر آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں جس سے ایک فائن پیسٹ ریڈی ہو جائے دو سے تین کھانے کے چمچ ملک ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ اور ملک کی اگر ضرورت ہو تو پھر ہم اس میں اور ایڈ کر لیں گے اس میں ہم نے تین سے چار کھانے کے چمچ رو ملک ایڈ کر کے اس کی فائن پیسٹ ریڈی کر لی ہے اب ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ ہنی ایڈ کریں گے ہنی ایڈ کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا فائن سا فیس پیک ریڈی ہو جائے اس فیس پیک کے بے شمار فوائد ہے مسور کی دال آپ کی سکن کو ایکس فولیٹ کرے گی اور سکن کو کلیر کرے گی چاولوں کاٹا چہرے کی رنگت کو نکھارے گا شہد سکن کو موسٹرائز کرے گا اور سکن کی نمی کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کی سکن کو پرسکون کرے گا اس فیس پیک کو یوز کرنے سے پہلے ہم دس سے پندرہ منٹ اس کو ایسے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہم نے دودھ اٹ کیا ہے وہ ساری چیزوں کے اندر اچھے سے ابزورب ہو جائے اور اتنی دیر ہم ریڈی کر لیں گے اپنا سکن برائٹننگ فیس پیک سکن برائٹننگ فیس پیک کو بنانے کے لیے اگین میں ایک نیٹ اینڈ کلین باول لے لوں گی اس میں دو کھانے کے چمچ بیسن ایڈ کروں گی بیسن ہماری سکن کو فیر اور شائنی بناتا ہے اور ایک چھٹکی اس میں میں ہلدی ایڈ کر لوں گی ہلدی اپنی انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز کی وجہ سے سکن کو ہر طرح کے ہارم فل بیکٹیریہ سے بچاتی ہے اور سکن پر کسی بھی قسم کا انفیکشن نہیں ہونے دیتی اور اس کا پیس تیار کرنے کے لیے اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ میں دہی ایڈ کروں گی دہی سکن کو نمی فراہم کرتا ہے اور سکن کی نریشمنٹ کرتا ہے اور سکن کو شائنی بناتا ہے یہاں پر آپ اس میں ایک لیمن کا جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن سینسٹیو نہیں ہے اور آپ کو لیمن جوس سوٹ کرتا ہے کیونکہ لیمن جوس وائٹیمن سی سے برپور ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ شائنی کر دیتا ہے اس فیس پیک کو ریگولر یوز کرنے سے آپ کو یقین نہیں آئے گا آپ کی سکن بہت زیادہ شائنی اور گلوئنگ ہو جائے گی اور اگر آپ اس میں لیمن جوس نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ پہ اس میں ہنی ایڈ کر سکتے ہیں ہنی آپ کی سکن کو شائنی بھی بنائے گا برائٹن اپ بھی کرے گا اور سکن کو موسٹرائز بھی کرے گا جب میں نے اس فیس پیک کا یوز ریگولر کیا تو مجھے اپنی سکن میں بہت اچھا ایک خاص ڈیفرنس نظر آیا میری سکن بہت زیادہ برائٹ اور شائنی ہو گئی تھی تو آپ کو اس کو ضرور ریگولر یوز کرنا چاہیے اور پھر کومنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کی دیا گیا کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کو اس کا بہت ہی زیادہ فوائد ملنے والے ہیں آپ تھوڑی سی محنت تو اپنی سکن کیلئے کر ہی سکتے ہیں آپ بھی اس ماسک کا ریگولر یوز کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی سکن بھی بہت زیادہ برائٹ اور شائنی ہو جائے گی کسی بھی سکن پروڈیکٹ کو یوز کرنے سے پہلے اس کا پیس ٹیس ضرور کر لیا کریں تاکہ اس میں مجود کوئی بھی انگریڈینٹ آپ کی سکن پہ کوئی الرجی یا ریش وغیرہ نہ کریں اور اگر کوئی ایسا انگریڈینٹ ہے جو آپ کی سکن پہ الرجی کر رہا ہے تو آپ اس انگریڈینٹ کو اس میں سے سکپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا ڈبل ریزلٹ مل سکے ماسک کو اپلائے کرنے سے پہلے اپنی سکن کو واش کر لیں تاکہ آپ کی سکن پر کوئی بھی میک اپ وغیرہ نہ لگا ہو کو واش کرنے کے بعد نیٹ اینڈ کلین سکن پر اس ماسک کو اپنے چہرے اور گردن پر اچھے سے اپلائے کریں ایک ٹھیک لیئر اپنی گردن اور چہرے پر بنا لیں اور اس کو بیس منٹ تک لگا رہنے دیں کوئی بھی ماسک اپلائے کرنے کے بعد جب آپ اس کو ویٹ کر رہی ہوتے ہیں تو تب آپ کسی بک کو پڑھیں اپنے آپ کو ریلیکس کریں تاکہ آپ خود بھی دن بھر کی ٹینشن سے ریلیکس اور ساتھ ہی آپ کی سکن بھی ریلیکس ہو سکے کیونکہ جب آپ کی سکن ریلیکس ہوتی ہے تو آپ کی سکن پر ڈبل گلو آتا ہے پندرہ سے بیس منٹ ویٹ کرنے کے بعد اپنی سکن کو تھنڈے پانی سے دھولیں اور سکن کو موسٹرائز کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ اگر آپ اپنی سکن کو موسٹرائز نہیں کرتے تو آپ کی سکن ڈیمیج ہوتی ہے یہ آپ کی بہت بڑی گلتی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں گرمیوں میں سکن کو کیوں موسٹرائز کرنا گرمیوں میں بھی سکن کو ضرور موسٹرائز کرنا چاہیے اور اب ہم اپنا سکن نریشمنٹ فیس پیک تیار کر لیں گے اس فیس پیک کو بنانے کے لیے میں دو سے تین کھانے کے چمچ ایک صاف باول میں دہیں لے لوں گی دہیں لیکٹک ایسٹ سے برپور ہوتا ہے جو جلد کوئی نمی کو برقرار رکھتا ہے اور سکن کے اوپر مجود پمپل کی وجہ سے جو گھڑے پڑ جاتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے اور اس میں میں ایڈ کر لوں گی ایک کھانے کا چمچ ہنی ہنی ایک قدرتی موسٹرائزر ہے جو جلد کے داگ دبوں کو دور کرتا ہے اور چہرے کو شائنی بناتا ہے یہ دونوں اجزاء مل کر آپ کے چہرے کے لیے ایک میجک کی طرح ورک کریں گے اور یہ دونوں انگریڈینٹ مل کر آپ کی سکن کو ہمیشہ جوان اور ترو تازہ رکھیں گے یہ ہمارا ماسک ریڈی ہو چکا ہے اور آپ نے اس بات کا پھر سے میں آپ کو بتا دوں یقین کر لینا ہے کہ آپ کی سکن صاف ہے بلکل کوئی بھی کسی بھی قسم کا میک اپ وغیرہ آپ کی سکن پر نہیں لگا ہوا اس ماسک کو آپ نے اپنے گردن اور چہرے پر اچھے سے اپلائی کرنا ہے یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی فیس پیک ہے اس کو اپنی گردن اور چہرے دونوں پر اچھے سے اپلائی کیا کریں اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ آپ اس کو اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں جب آپ فیٹ کر رہے ہوں تو اپنی سکن کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی بھی اپنی پسندیدہ بک پڑھ سکتے ہیں یا پھر لمبے لمبے گہری گہری سانس لیں تاکہ اس سے آپ کا ذہن بھی ریلیکس ہو اور آپ کی سکن بھی ریلیکس ہو اور آپ خود بھی دن پر کی تھکن سے ریلیکس ہو سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد تھنڈے پانی سے اپنی سکن کو واش کر لیں کیونکہ تھنڈے پانی سے جب آپ اپنی سکن کو واش کرتے ہیں تو آپ کی سکن پر رنکلز نہیں پڑتے آپ کی سکن ٹائٹ ہو جاتی ہے اور گلوئنگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور کسی بھی موسٹرائزر سے اپنی سکن کو موسٹرائز کر لیں اور اب ہم تیار کر لیتے ہیں اپنا اگلا فیس پیک یہ ہمارا فیس پیک ایکنی اور سکارز کے لیے ہے اس فیس پیک کو بنانے کے لیے ہم ایک بال میں دو کھانے کے چمچ ملتانی مٹی لے لیں گے ملتانی مٹی ایکسٹرا آئل کو جذب کرتی ہے محاصوں کو کم کرتی ہے جس سے آپ کی سکن فریش اپ نظر آتی ہے اور کلیر ہو جاتی ہے دو کھانے کے چمچ اس میں ٹماتر جوس ایڈ کریں گے ٹماتر کا راس اوپن پورس کو ختم کرتا ہے اور سکن کو شائنی بناتا ہے اس میں موجود ہائی انٹی آکسیڈنٹ فیس ریڈیکل سے لڑتے ہیں اور ایجنگ کے پروسس کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں اور اس میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ ایلو بیرا جیل ایلو بیرا جیل سکن کو ہائیڈریٹ کرتی ہے اور سکن کی نریشمنٹ کرتی ہے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا ایک فائن پیس تیار کرنے کے لیے یہاں آپ اس میں روز وارٹر ایڈ کر سکتے ہیں دو سے تین کھانے کے چمچ روز وارٹر ایڈ کر لیں اور اگر آپ کے پاس روز وارٹر نہیں ہے تو روز وارٹر کی جگہ پہ آپ سادہ پانی کا یوز بھی اس میں کر سکتے ہیں دو سے تین کھانے کے چمچ روز وارٹر یا سادہ پانی ایڈ کر کے اس کی فائن پیس تیاری کر لیں ایک ہی دفعہ سارا روز وارٹر نہ ایڈ کی دیئے گا ایک ایک چمچ ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے چیک کر لیں جب آپ کی فائن پیس تیاری ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اگر مکسٹر زیادہ پتلا ہو جائے گا تو وہ سکن سے ٹپکتا رہے گا اور اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے ایک تھوڑا تھک پیسٹ ریڈی کرنا ہے جو کہ آپ کی سکن پر اچھے سے اپلائے ہو سکے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ بہت اچھا ایک تھک پیسٹ میرے پاس ریڈی ہو گیا ہے اس کو ایسیوز کرنے سے پہلے آپ اپنی سکن کو چیک کر لیں کہ آپ کی سکن سافت ہے کسی قسم کا کوئی میک اپ نہیں لگا ہوا تو آپ اس کو اپنے چہرے اور گردن پر اچھے سے ایک تھک پیسٹ اپلائے کر لیں جب آپ نے اس فیس پیک کو اپنے چہرے پر اپلائے کیا ہو تو آپ اس کو اپنا کام کرنے دیں پندرہ سے بیس منٹ اس کو چہرے پر لگا رہنے دیں اور اس کو اپنا جادو دکھانے دیں اس دوران آپ نے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی اپنا فیورٹ میوزک سن لیں یا قرآن پاک کی کوئی تلاوت سن لیں جس سے آپ کا دل بھی منور ہوگا اور آپ کا چہرہ بھی منور ہوگا اور قرآن پاک کی تلاوت سے آپ کے دل کو بہت ہی راحت اور سکون ملے گا اس دوران آپ نے آپ کو پرسکون کریں گہری گہری سانسے لیں دن بار کی تھکن اور زندگی کی ٹینشن سے اپنے آپ کو تھوڑی در کے لیے ازاد کر کے پرسکون ہو جائیں اور اپنی سکن کو ریلیکس ہونے دیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس کو واش کر لیں اور اپنے سکن کو کسی بھی موسٹرائزنگ کریم یا لوشن سے موسٹرائز کر لیں اب باری ہے ہمارے سکن وائٹننگ فیس پیک کی جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا تاکہ اس کے اندر جو دودھ ہے وہ اچھے سے ابزورب ہو جائے اس کو ہم اپنی سکن پر اپلائے کر لیں گے اس کو بھی آپ نے اپنے چہرے اور گردن پر اچھے سے اپلائے کر لینا ہے ایک منٹ کے لیے مساج کریں اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اس میں مجود راو ملک آپ کی سکن کو نریشمنٹ دے گا اور آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا اور اس کے ساتھ تمام اجزاء مل کر آپ کی جلد کو صحت مند اور چمکدار بنا دیں گے اس فیس پیک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر طرح کی سکن کے لیے سوٹیبل ہے کسی بھی کیمیکل اور مہنگی مسنوات کو چھوڑیں اور یہ گھر کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سکن کو خوبصورت اور جوان بنائیں یہ سارے انگریڈینٹ آپ کے کچن میں ہی ہر وقت مجود ہوتے ہیں تو اگر آپ ریڈی ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو don't forget to like, share and subscribe my channel تاکہ آپ کو سکن کےر ٹیپس اور ٹرکس ملتی رہیں تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ